ہمیں تو پہلے بہت مایوسی ہوئی کہ سپریم کورٹ کو تین سال لگے اتنا حساس معاملہ ہے اتنا یہ جو ہے اتنے لوگوں کی زندگی ان کی عزت نفس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ کو لگے تین سال اس معاملے کے بارے میں بات کرنے میں اور جو دلی میں ہمارا ایکسپیرینس رہا جو جہانگرپوری میں جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود وہاں بازابتہ جو ہے ڈیمولیشن چلتا رہا اس سے میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں جو ہمارا آنریبل سپریم کورٹ ہے ان کی جو ہے کنٹیمٹ آف کورٹ ہو گیا اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لیا جو کہ ان کو لینا چاہیے تھا ان افسروں کے خلاف جنہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیا جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور ڈھائی گھنٹے تک ڈیمولیشن کرتے رہے تو ایسے میں ہمارے ذہن میں دل میں کئی خدشات ہیں پر میں امید کرتی ہوں اس کے باوجود جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں انصاف کرے گا اور جو جمہور کشمی نے اس ملک کے ساتھ کچھ شرطوں کے بنا پہ الہا کیا تھا جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کو بحال کرنے میں وہ پیش رفت کرے گی اور جس طرح بی جے پی نے اپنی بروڈ میجارٹی کا استعمال کیا گیر آئینی طریقے سے ہم سے ہمارا حق ہماری پوزیشن چھینی اس کو بحال کریں گے دیکھیں جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ اسی ایک پروسس کا حصہ ہے جو پانچ اگز دو ہزار انیس کو ہوا جس طرح سے انہوں نے ہمارا سپیشل سٹیٹس ختم کیا تو اسی سپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کی یہ اور ایک کڑی ہے انہوں نے پولٹیکلی ڈیموگریفی چینج کرنے کیلئے ایک پولٹیکل پلیٹ فارم بنا دیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر میں جو آبادی کا تناسل ہے اس کو مسلمان میجارٹی سے لے کے منورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کی وہ اسی کا ایک حصہ ہے اسی طرح انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ڈس امپاور کرنے کی پوری کوشش کی ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بہت کچھ جو اس وقت بربادی ہو رہی ہے تباہی ہو رہی ہے مشکلات ہو رہے ہیں تو اس کا جو علاج کھالی الیکشن نہیں ہے اس کا علاج بہت کچھ بہت کچھ مرکجی سرکار کو جو کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہی ہے